احسان مسلمین اکنون کے راہنمہ احسان اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں وہ گداز جانور ہے اور چوتھے نے اس کی سونڈ کو چھوا اس نے کہا یہ تو سامپ جیسا کوئی جانور ہے اب وہ چاروں سچ بیان کر رہے تھے حقیقت بیان کر رہے تھے لیکن اصل حقیقت ان چاروں کا سم ٹوٹل تھی تو اسی طرح ہم سب بھی جب مختلف سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں تو ہم ٹوٹل ٹرط کا ایک حصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ آیا ہوتا اور ضروری نہیں ہے کہ وہ absolute truth ہو اور جو اصل سرچ ہے وہ ہم سب کا مجموعہ بن کے بن سکتا ہے لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا اترام کرنا چاہیے یہ جب ویژن مجھے ذمہ داری ملی دوہزار تیرہ کے بعد پلاننگ کی اور ہم نے سب لوگوں کی مشاورت کے ساتھ ویژن ٹوٹی ٹوٹی فائیو بنایا تو اس میں ہم نے پاکستان کی ایڈوکیشن سسٹم کو اگرچہ یہ ڈیوالو ہو چکا تھا یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر کریکلم صوبوں میں چلا گیا تو بڑا انتشار ہوگا تو ڈیولوشن کے بعد وزارت تعلیم ختم ہوگی اور یہ فنکشن پلاننگ کو دیا گیا تھا کہ پلاننگ کوارڈینیٹ کرے تو میں نے تمام صوبائی وزراء تعلیم کو بلایا اور ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ اگر ہم نے نصاب کو صوبوں کے سپورٹ کر دیا تو ہم پہلے ہی طبقاتی نظام کا شکار ہیں اب ہم پھر صوبائی نظاموں کا شکار ہو جائیں گے تو ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسی کوئی شکل نہیں کرنی چاہیے جس سے قوم میں مزید انتشار پیدا ہو تو ان کے ساتھ اچھی گفتگو کے نتیجے میں یہ تہہ ہوا کہ انٹر منسٹریل ایڈوکیشن منسٹرز کمیٹی بنائی جائے گی جو ہر سہمائی کے بعد ملے گی اور تعلیم کے نظام کو مربوط کرنے کے لیے لاحامل مرتب کرے گی اسی انٹر پروونس ایڈوکیشن منسٹرز کمیٹی نے پھر فیصلہ کیا ایک ڈیڑھ سال کے اندر کہ ہم نیشنل کریکلم کاؤنسل بنائیں گے جو پورے ملک کے نصاب کو سٹینڈڈائز کرے گی اور ہم نے پلاننگ کمیشن سے وزارت تعلیم کو چار منصوبوں کے لیے آگستان محمد نون کے راہنمائی حسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں